ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار فرطاگت ہے ہمارے چینل مووی نائٹ ٹو ایم ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کے آجا ہوں فوائی جن آئی بی مووی کا ایکسپلینیشن اس مووی میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اپنے فرینڈ کے بڑھے باپ کو فسا کے اس کے ساتھ ہی انٹیمیٹ ہو جاتی ہے تو ایسی ہی مجھے دار مووی کو دیکھتے رہنے کے لئے ہماری چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ویل آئیکن بھی ضرور کریں تو اب بینہ کسی دیری کے مووی شٹڑ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام آئی بی ہوتا ہے آئی بی بچپن سے ہی اناتھ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک کو لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام سلوی ہوتا ہے اور یہ سب بیٹھ کے بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تب یہاں پر ایک لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ راستے پر چل رہی ہوئی یہ کان نے ایک کتے کو ٹکر مار دی ہے اب وہ کتہ بہت جکمی ہے تو یہ سب لوگ مل کے اس کتے کو دیکھنے جانے لگتے ہیں اب وہ ڈاگ بہت ہی تکلیب میں تھا تو اب آئی بی اس ڈاگ کو پورا ہی مار دیتی ہے جس سے اسے اور زیادہ تکلیب نہ ہو یہ دیکھ کہ سلوی آئی بی سے بہت جاتا ہے ایمپریس ہو جاتی ہے اب ان دونوں کو پزا چلتا ہے کہ یہ دونوں ایکی سکول میں ہیں اس کے بعد یہ دونوں بہت اچھی دوست بن جاتی ہیں اسکول ختم ہونے کے بعد جب سلوی کے ڈاڈ اسے لینے کے لیے آتے ہیں تو تب ہی وہاں پر آئی بی آتی ہے اور ان سے لپٹ مانگنے لگتی ہے پہلے سلوی کے ڈاڈ ریویڈ اسے منع کرتے ہیں لیکن سلوی کے کہنے کے بعد کیوں سے لپٹ دے دو تو وہ بھی مان جاتے ہیں اب آئی بی اس سے آنگے بیٹھنے کے لیے کہتی ہے تو سلوی بھی مان جاتی ہے اب آئی بی آنگے بیٹھ کر سلوی کے ڈاڈ کوئی لین ماننے لگتی ہے اور ہواسوری نجروں سے دیکھنے لگتی ہے اب ایک دن سلوی آئی بی کو اپنے گھر پہ بولاتی ہے اور یہ دونوں افس میں باتیں کرنے لگتے ہیں سلوی بتاتی ہے کہ دیوڈ اس کے اصلی ڈاڈ نہیں ہے اور انہوں نے مجھے بچپن میں ہی گودھ لیا تھا تب ہی وہاں پہ ان کی موم آ جاتی ہے اور ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ سلوی کی موم بہت ہی بیمار رہتی ہے اور ہمیں ایسا آکسیجن لگا کے بیٹھ پہ ہی لیٹی رہتی ہے اب سلوی کی ماں سلوی سے کہتی ہے مجھے آئی بی پلگولی پسند نہیں آئی کیونکہ وہ چھوڑے کپڑے پہنے کے گھومتی ہے اور اس نے ٹینٹو بھی کرا کے رکھا ہے تب ہی یہ باتیں اسے آئی بی سن لیتی ہے اور ان کے کمرے میں آ جاتی ہے اور اس کی ماں سے کہتی ہے اگر آپ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں تو آج سے میں آپ کے گھر پہ بلکل بھی نہیں آؤں گی اس کے بعد سلوی کی ماں کے آکسیجن پائی میں کچھ خرابی آ جاتی ہے جسے آئی بی ترند ٹھیک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد سلوی بتاتی ہے کہ آئی بی بچپن سے ہی آنا آتے اور وہ اسی وجہ سے ہی ایسی ہے اس کے بعد سلوی کی ماں کو بھی آئی بی اچھی لگنے لگتی ہے اس کے بعد سلوی کی موم ڈیڈ آئی بی سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہو اگر تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اس کے بعد آئی بی ان کے گھر ہی پر رہنے لگتی ہے اس کے بعد سلوی کی موم سلیوی کی کپڑے آئی وی کو پہننے کے لیے دے دیتی ہے کیونکہ ان دونوں کا صحیح یہ کی تھا اب آئی وی ان کے گھر کا ہی ایک حصہ بن کے ان کے ساتھ رہنے لگی تھی اور ان لوگوں کی دوستی بھی بہت اچھی ہو چکی تھی سلیوی کی فرینڈ کی ایک پارٹی میں جاتی ہے جس میں کی وہ ایک ریڈ ڈریس پہنتی ہے جو کی سلیوی کی موم کی تھی اس ڈریس میں آئی وی بہت بیوٹیفل لگ رہی تھی اس کے بعد یہ لوگوں کو سپارٹی میں بہت انجوئے کرتے ہیں اس کے بعد جب آئی وی گھرہ پہ آتی ہے تو آئی وی سلیوی کے ڈریڈ کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے اور اس دنوں بہت ہی کلو جاتے ہیں تب ہی پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ سلیوی کی موم ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اس کے بعد سلیوی کی موم ان دونوں پر بہت گھسا کرنے لگتی ہے اس کے بعد سلیوی کی موم اپنے کمرے میں آ جاتی ہے پھر وہاں پر آئی بھی جاتی ہے اور سلوی کی موم سے ماپی مانگنے لگتی ہے کہتی ہے کہ ہم دونوں بہت ہی نصے میں تھے اس وجہ سے ہم دونوں سے یہ گلتی ہو گئی تو سلوی کی موم بھی اب ان کو ماپ کر دیتی ہے اس کے بعد آئی بھی ان کو دوائی کی جگہ پر ایک نصے کی گولی دے دیتی ہے جس سے کہ سلوی کی موم وہیں پر سو جاتی ہے اس کے بعد سلوی ڈیوڈ کی روم میں جاتی ہے اور ان کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے اس کے بعد دونوں وہیں پر انٹی میٹ ہو جاتے ہیں اب آئی بی سلوی کی موم کی جگہ لینے لگی تھی اور ان کی ساری چیزیں یوچ کرنے لگی تھی پر سلوی کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ آئی بی سے بہت ہی نفرت کرنے لگتی ہے اب ایک دن جب ڈیویڈ ان دونوں کو اسکول سے لینے کے لیے آتا ہے تو آئی بی کہتی ہے کہ سلوی آج اسکول آئے نہیں ہے تو اب ڈیویڈ اور سا آئی بی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب آئی بی ڈیویڈ سے کہتی ہے کہ گاڑی کو جنگل کی طرف لے لو اب اس کے بعد یہ لوگ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں تو آئی بی اب کار سے باہر آ جاتی ہے اور کار کے اوپر ہی لیٹ جاتی ہے اب ڈیویڈ کو بھی اب کانٹرول نہیں ہوتا ہے اب یہ دونوں وہیں پر انٹی میٹ بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب آئی بی گھر آتی ہے اب وہ سلوی کی موم کے پاس آتی ہے اور اسے بندوں سے دھکا دے دیتی ہے جس سے سلوی کی موم کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اب سب ہی کو یہی لگتا ہے کہ سلوی کی موم بیمار ہونے کی وجہ سے آتماتیا کر کے خود ہی اپنی جان لے لی اب سلوی کی موم کے بعد آئی بی سلوی کی موم کے ہی روم میں سونے لگی تھی ڈیویڈ کے ساتھ اور اس کی پوری چیزوں پہ اپنا راج جمانے لگی تھی اب ایک دن دونوں ڈرائب کرتے ہوئے جا رہے تھے جنگل کی طرف تب ہی آئی بی ایک گانا کانے لگتی ہے جو کہ سلوی کی موم کا تھا تو اب سلوی کہتی ہے اے گانا تم کو کیسے پتا اور اے گانا تو صرف مجھے اور میری ماں کو ہی پتا تھا تو اب سلوی کو سکھونے لگتا ہے کہ اسی نے میری ماں کو مارا ہے تو اب گاڑی کا بیلنس بکڑتا ہے اور ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آئی بی کو زیادہ چوٹ نہیں آتی اور صرف اس کی چیسٹ میں تھوڑا سنیتان بن جاتا ہے پر سلوی کو بہت زیادہ چوٹ آئی تھی اس کے بعد آئی بی اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹا دیتی ہے جس میں سب کو یہی لگے کہ یہی گار ڈرائیو کر رہی تھی اس کے بعد سلوی کو ہوس آتا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو سب کو بتانے لگتی ہے لیکن اس کا ڈیڈ اس پر یقین نہیں کرتا اور اسی کو ڈانٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سلوی ہوسپٹل سے بھاگ کے اپنے گھر آ جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈیویڈ اور آئی بی آپس میں ہی انٹیمیٹ ہو رہے تھے یہ سب دیکھ کے سلوی کو بہت بہت لگتا ہے اور وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے لیکن ڈیویڈ اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی وہ جا کے آئی بی سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ آئی بی کا چشٹ کا نحسان دیکھ لیتا ہے ایکسیڈنٹ والا تو اب ڈیویڈ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اسی نے اس کی وائپ کو مارا ہے اور میری بیٹی بلکل صحیح بول رہی ہے اس کے بعد وہ سلوی کو ڈھوڑنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے اس کے بعد آئی بی اپنی کمرے میں آ جاتی ہے اور درس چینج کر کے ایک گانا و جانے لگتی ہے جو کہ سلوی کی موم کا تھا تب ہی وہاں پر سلوی آ جاتی ہے اور اسے آئی بی میں اپنی موم دیکھنے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے موم میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن تب ہی سلوی کو ہوساتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو آئی بی ہے اس کے بعد وہ اسے کھڑکی سے دھکا دے کے وہیں پر مہا دیتی ہے اب تب ہی وہاں پر ڈیویٹ آ جاتا ہے اور وہ بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے اسی کسی موم یہیں پر ختم ہوتی ہے